ٹھیک ہو گیا آسوانیکم جی آج ہمارے ساتھ ہیں جناب سعید صاحب اور یہ ہیں نوروے سے اور سعید صاحب نے جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے پوچھ سے یہ کہا کہ مجھے ببر شیر میں جو پنجنے والا ہے اس میں اور جو سٹانک مارکنٹ والا شیر ہے اس میں کوئی فرق نہیں پتا تو آپ کا کیا خیال ہے مسیح کونگا تو میں نے کہا جناب یہ سیشن کے آخر پہ آپ ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے اور آپ خود بولیں گے کہ میں آپ نائنٹی ڈے کا جو پروگرام ہے فرس نائنٹی ڈے میں پڑے آرام سے کام کر سکتا ہوں تو میں انہیں پوچھتا ہوں کہ شیر میں اور شیر میں فرق سمجھ آگیا سر آپ کو آج جی جی آج بڑا کلیر سمجھ آئے اور آپ نائنٹی ڈے جو اگلی ہیں ان میں جو میں نے آپ کو سٹیٹیجی بتائی ہے اس کے تحت آپ بہت سانی بائنگ سیلنگ کر سکتی ہیں اپنا کھول کے جی جی میں انشاءاللہ مجھے یہ ہمید ہے کہ میں نوے یا ایک سو بیس دن کے اندر جب دوبارہ سیشن روں گا نا تو اس میں رپورٹ پوری دے دوں اس میں رپورٹ دیں گے اس میں پروفٹیبلیٹی بھی ہم آپ بتائیں گے لیکن ہم آپ لوگوں کو رپور میں نہیں بتائیں گے ہم آپ کو پرسنٹیج میں بتائیں گے پکلک کو کہہ رہا ہوں پہلے بھی ایک دوست نے مسکت سے اسی طرح کرنے کے بات کی وہ جو پرسنٹیج کیلکولیٹ ہوئی تھی ان کے سامنے میں نے نکالی تھی ریکارڈ کی تھی انشاءاللہ سعید صاحب کے پیٹ جو آئے گی وہ بھی پرسنٹیج ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو پروفٹ کا اماؤنٹ نہیں بتائیں گے وہ سیکرٹ ہوتا ہے پرسنٹیج ہم بتا سکتے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے دیکھیں سٹاک مارکر کا کام کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے سعید بھائی کی ایڈوکیشن بھی وہ کہتے ہیں صرف میٹرک انہوں نے کیا ہوا ہے اور کوئی اس میں کوئی لمبی چوڑی کیلکولیشن نہیں تھیں کوئی لمبی چوڑے مسئلے مسائل نہیں تھے آپ لوگ صرف اور صرف رقصان اس لیے کرتے ہیں کہ جب آپ بروکنوں کے ہاتھ کابو آ جاتے ہیں اپنا دماغ لڑانے کی بجائے آپ کسی کے کہنے پر بائنگ سیلنگ کرتے ہیں وہاں سے پروبلم آتی ہے میری آپ لوگوں کو سجیشن ہے کہ آپ سوچ کر اگر اس کام کو کریں میں نے اس سیشن کی شروع میں بھی کہا تھا سائد بھائی کو بھی کہ انویسٹنگ is like swimming anybody can learn it لیکن اگر سکھے بغیر وہ اس میں پانی میں کھوٹ جائے گا کہ یہ سب سب کر رہے ہیں میں بھی بچ جاؤں گا تو وہ ڈوبنے کے چانس سے پھر ہو سکتا ہے چانس سے بچ جائے پر زیادہ پر probability ہے کہ وہ ڈوب جائے گا تو اپنا پیسہ میند سے کمایا ہوا پیسہ کبھی کسی کے کہنے پر ادھر ادھر نہ لگائیں میں نے ان کو پوری ایک strategy بنا کر دیا ہے ان کو numbers پڑھائیں ہیں ان کو figures پڑھائیں اور ہمیشہ میں لوگوں کہتا ہوں کہ start slowly ایک iPhone کی قیمت سے start لیں نوے دن اسی میں رہیں نوے دن کے بعد اپنے results کو خود review کریں آگے بڑھنے کا mood ہو تو میرے ساتھ review کریں اور پھر آگے کی strategy بنائیں تو انشاء اللہ آپ نے مجھے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ